موسیقی 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 دیو گوڑا ایسی ستیتی میں گٹ بندن ہی ایک ماتر راستہ بچتا ہے آج دیو گوڑا نے بھی گٹ بندن کی سمبھاؤنہ کو خارج نہیں کیا تو کرناتک میں کس کی سرکار آئے گی یہ دو دن بعد صاف ہو جائے گا لیکن ایکزیٹ پول ہر پارٹی کے لیے کہیں خوشی کہیں گم والی حالت ہو گئی کرناتک بیدار سمائے ترشنکو سدن کی سمبھاؤنہ سب سے زیادہ دکھ رہی ہے زی نیوز کے مہا ایکزیٹ پول میں بیجے پی کو 102 کانگریس کو باندے اور جیڈی ایس کو 26 سیٹے مل سکتی ہیں کرناتک میں کل ووٹنگ ہوئی 15 مئی کو نتیجے آئیں گے بیجے پی کانگریس اور جیڈی ایس نے اپنی اپنی جیت کا دعویٰ کیا ہے زی نیوز نے سبھی چینلوں کی اور سے کرائے گئے ایکزیٹ پول کا آنکھ لنگ کیا ایکزیٹ پول کے نتیجے بتاتے ہیں کہ جیڈی ایس کی مدد کی بینا سرکار بنانا مشکل ہے آج بیجے پی نے کانگریس کے بڑے نیتا اور پور کے اندری منتری پیچ دمرم پر بڑے آروپ لگائے یہاں تک کہہ دیا کہ ان پر ٹھیک ویسے ہی آروپ ہیں جیسے پاکستان میں نوار شریف پر تھے بیجے پی نے آروپ لگایا کہ پیچ دمرم نے اپنے حلپنا میں اور آئی ٹی ریٹرن میں ویدیش میں سمپتی ہونے کی بات چھپائی ہے بیجے پی نے تا نیرملا سیتا رمن نے کہا کہ پیچ دمرم کی یوکے اور یو ایس میں کرونوں کی سمپتی ہے لیکن اس بات کو چھپایا گیا بیجے پی نے آج پریس کانفرنس کر پوچھا کہ کیا راہول گاندھی پیچ دمرم کے بھرسٹرچار کی جانچ کریں گے پیچ دمرم اور ان کے پریوار کے خلاف آئے کر ویبھاگ کی جانچ چل رہی ہے چار آروپ پتر داخل ہوئے ہیں پیچ دمرم پر کالا دھن کانون کے تحت ویدیشوں میں سمپتی کی جانکاری چھپانے کا آروپ ہے بیجے پی کا آروپ ہے کہ پیچ دمرم کی یوکے میں قریب پانچ کرون اور امریکہ میں قریب تین کرون کی سمپتی ہے جس کی جانکاری انہوں نے نہیں دی ہے بھارتی جنتا پارتی شاتی ہے کہ کانگرس کے ادیکش جو خود بیل پر باہر ہے فنانشیل مسکونٹیکٹ شاید ان کے طرف سے جو نیشنل ہیرول کے کیس میں ہوئی ہے وہ اس کے اوپر جانچ کریں گے کیا اس کے اوپر ان کے طرف سے کچھ ٹپ نہیں آئے گا لالو یادف کے بیٹے تیش پتاب کی شادی میں کھانے کو لے کر ہنگامہ ہو گیا کھانے کی لوٹ مچ گئی پتنا میں کیچرنگ کے پنڈال میں افرات تفری مچ گئی ناراض لوگوں نے کھانے کی پلیٹ تک توڑ ڈالی کل دیل رات ارنین پرد پھیر نے خوب ہنگامہ کیا جس کی وجہ سے کھانے کے انتظام کو روکنا پڑا آیوجکو نے حالات پر کابو پانے کے لیے پولس کو بلائیا پارٹی کے کارکرتاؤں نے ہنگامہ کرنے والوں کو بھگایا کھانے کے پنڈال میں انتظام سے زیادہ لوگ جھٹ گئے تھے اس لیے حالات بے کابو ہو گئے ناراض لوگوں نے وی آئی پی پنڈال کو الگ کرنے والے گھیرے کو بھی توڑ دیا یہ تصویریں تیش پتاب کی شادی میں لگے پنڈال کی ہیں لوگ خوب ہنگامہ کر رہے ہیں کھانے کی لوٹ مچی ہے زمین پر پلیٹ ٹوٹی پڑی ہیں سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے پولس کے سامنے بھی لوگ ہنگامہ کرتے رہے اس دوران میڈیا سے بھی بچ سلوکی یوپی کے سیتھا پور میں آدم خور کتوں کا آتنک جاری ہے آج ایک اور دردناک موت ہو گئی یوپی میں آدم خور کتوں کے حملے سے ایک اور موت ہو گئی یہ تیروی موت ہے سیتھا پور زلے کے مہشپور گاؤں میں بارہ سال کی بچی کو کتوں نے مار ڈالا آج صبح بچی کی موت ہو گئی جس کے بعد گاؤں والوں نے NH24 جام کر دیا ہائیوے پر پتھر بازی کی پرشاسن پرابہویت علاقوں میں آدم خور کتوں کی تلاش کر رہی ہے کتوں کے آدم خور ہونے کی وجہ ساپتے ہی ہیں جو کتے پکڑے گئے ہیں ان کے بڑتاؤ کی سٹڈی کی جا رہی ہے سیتھا پور میں آدم خور کتوں کو پکڑ دے کے لیے ابھیان چلایا جا رہا ہے باوجود اس کے کتوں کا آتنگ کم نہیں ہو رہا بچی کی موت کی خبر کے بعد پولس آدھکاری اور بی جے پی ویدھائیک راکیش راٹھاور موقع پر پہنچے ناراض گرامیر سمجھانے پر بھی نہیں مانے اور بچی کے شف کو لے کر گاؤں سے نیشنل ہائیوے 24 کی اوڑ چل دی دو دن پہلے ہی سی ایم یوگی آدھتینات نے پراباویت علاقے کا دورہ کیا تھا لیکن حالات ویسے ہی ہیں جا رہا ہے جہاں ہمارا سنگ سب پبلک جائے گی وہاں جا رہیں گے اسم سے خوفناک خبر آئی ہے سکول کے اندر ہی جبرن ایک چھ سال کے بچے کا دھرم پریورتن کرنے کی کوشش کا آروق لگائے اسم میں پریورن نے جبرن چھ سال کے ہندو بچے کا خطنا کرانے کا آروق لگائے ہے بچے کا علاج چڑ رہا ہے گھٹا اسم کے ہیلا کانڈی کی ہے دو اگیاد لوگوں پر آروق ہے بارداد بیتے سومبار کی ہے لیکن پولیس اب تک کسی کو گرفتار نہیں کر پائی پیڑک بچہ پہلی کلاس میں پڑتا ہے وہ اب تک گھبرائے ہوا ہے بچے کی ماں کا آروق ہے کی ٹیچر نے اس کے بڑے بیٹے سے بھی کلمہ پڑھایا تھا آروق ہے کی سکول کے ٹوائلٹ میں چھ سال کے بچے کو بے ہوش کر کے اس کا خطنا کیا گیا بارداد کے ٹھیک بعد بچے نے سکول کے ہیڈ ماسٹر کو بات بتائی تو انہوں نے انسونا کر دیا پھر بچہ گھائل حالت نے ہی گھر پہچا ماں سے اسپتال لے کر گئی سانی لوگ سکول کے مالک نور احمد بھرگویا اور ہیڈ ماسٹر نور احمد لسکر کو گھٹنا کا ذمہ دار بتا رہے ہیں لوگوں کے وطابق سکول کی آر میں جبرندھن پریورتن کی سازش ہو رہی ہے مدرز ڈے کے موقع پر ہم آپ کو ایک ایسی بیٹی سے ملوانے جا رہے ہیں جس نے اپنی ماں کو سب سے انگول توپا دیا جبلپور کی ایک بیٹی نے اپنی ماں کو کٹنی گفٹ کی اور ان کی جان بچائی یوکرین میں پڑھائی کر رہی بیٹی نے فرید آباد کے اسپتال میں بھرتی ماں کو کٹنی دی مدرز ڈے کے ٹھیک پہلے بیٹی نے اپنی ماں کو نیا جیون دیا ماں کو کٹنی دینے والی ہیم لتائی یوکرین میں ایم بی بی ایس تھرڈ یئر میں پڑھائی کر رہی ہیں 42 سال کی ریخہ پٹیل کی دونوں کٹنی خراب ہو گئی تھی بیمار ماں کی کٹنی پتی اور بیٹے سے میش نہیں ہوئی تو بیٹی نے پہل کی ریخہ پٹیل کی آنکھ میں خوشی کے آنسو بیٹی نے ماں کو توفے میں نئی زندگی دی ریخہ پٹیل کا آپریشن کرنے والے ڈاکٹر بھی اس بیٹی کو سیلیوٹ کر رہے ہیں اس نے مجھے جنڈگی دی ہے نئی میں تو ایک طرح سے مارک چکر دی مجھے لگتا ہے ہمیں سب کو ان کی بیٹی سے سیکھنا چاہیے اور ہمیں بلکل سلوٹ کرنا چاہیے اور ہمیں ان کی بیٹی کے لئے مدرز ڈے کی بہت باشروف کامنا ہے زیلیوز کے درشکوں کو بھی